بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر جیس امید کے ساتھ کہ آپ صاحب خیاری جیس ہوں گے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی دنیای مشکلہ جو آسان فرمائے اور صحیح تو تندرستی والی زندگی جو آتا فرمائے آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں چکن کڑائی کی ایک مزے درسی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے گارلک چکن کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے سب سے پہلے چولے میں جلاتے ہیں آگ آگ کے جلنے تک ہم لوگ چاپ کر لیں گے لیسن لیسن جو ہے وہ ہم گھر کا استعمال کر رہے ہیں دیسی لیسن اور لیسن کو چاپڑ کی میں سے ہم چاپ کر لیں گے آپ چاہے تو کوٹ کے استعمال بھی کر سکتے ہیں چولے میں آپ جلگی اور کڑائی کو رکھیں گے چولے پر بسم اللہ کڑائی میں ڈالیں گے آئل بسم اللہ آئل کے ساتھ کڑائی میں ڈالیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں استعمال کریں گے لال میرچ بڑی علاچی سبز علاچی دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کے علاوہ لونگ کھڑے مسالوں کو تھوڑی در کے لیے پھرائی کریں گے اور ساتھ ہی ڈال لیں گے چاپ کیا ہوا لیسن لیسن کو تھوڑی در کے لیے پھرائی کریں گے لیسن کو اس کی مہ ختم ہونے تک پھرائی کر لیں گے لیسن کو تھوڑی در کے لیے پھرائی کرنے کے بعد ابھی کڑائی میں ڈالیں گے چکن لیسن کو تھوڑی در کے لیسن کو تھوڑی در کے لیسن کے ساتھ چکن کی اچھی طرح بنائی کریں گے لیسن کے ساتھ چکن کی اچھی طرح بنائی کر لیے اور ابھی ڈال لیں گے کڑائی میں چکن کے ساتھ ساتھ باکی مسالہ جاتھ کھڑی سی ڈال لیں گے لال میرچ ٹماتر ڈال لیں گے اور ٹماتر گھنڈ دو دو پیس کر کے سنے ڈال لیں گے تھوڑا سا ڈال لیں گے پانی پانی ڈال لیں گے پانی ڈال لیں گے دو دو �تر گھنڈ دے گے ڈامپنے سے چکن جو ہے وہ بھی اچھی طرح اندر سے پک جائے گا اور دوسرا کماڈر جو ہے وہ بھی نرم ہو جائیں گے موسیقی 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 ٹھوڑا دیر کے لیے ڈامپ데 پکا چھلکے جب وہ بھی نرم ہو گیانے اگر ہم کڑائی کو کھلا رکھ کے پکا لیں گے اور چھکن کی اچھی طرح بنائی کریں گے جب تک اس rear پانی گے بہت کوہrovہ represented تب تب ہم اسے پکائیں گے کڑائی کو کھلا رکھے تھوڑے دیر کے لئے پکا لیے اور کڑائی میں اسے پانی خوشک ہو گیا ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک نمک ہم نے شروع میں نہیں ڈالا تھا نمک ہم ابھی ڈال رہے ہیں اور نمک جو آپ حسبے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہم کڑائی کو پر ڈال لیں گے تھوڑی سی ہری میرچ ہری میری ڈالنے کے بعد پھر سے مکس کریں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزدار سے اور خوبصورت سی گارلک چکن کڑائی جو ہماری تیار ہو گئی ہے ابھی ہم کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور کڑائی کو پر ڈال لیں گے تھوڑا سا پسا ہوا گرم سالہ اور تھوڑا سا ڈال لیں گے ہرہ دنیا ابھی ہم آپ کو گارلک چکن کڑائی جو ہے وہ پلیڈ میں نکال کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری گارلک چکن کڑائی جو وہ تیار ہوئی ہے آپ ہماری ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے اور اس کا ذائقہ کیسا رہا بہت ہمیں کھنٹ کر کیا موسیقی 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 ہنجی بیٹا جی گارلک چکن کڑائی کا مزہ آیا ہنجی اب جی بہت مزہ آیا مجھے بیٹے کوئی مزہ آیا تو ماشاءاللہ یہ ہماری گارلک چکن کڑائی جو اب بہت ہی مزے کی تیاری ہوئی میدہ آپ کو ہماری آئی کی ویڈیو پسند ہے کہ پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست حباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے ہیں اللہ حافظ